اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنا جو سین ہے وہ بنایا تھا اور جو پلیئر تھا اس کی کوڈنگ کی تھی تو ابھی اگر میں یہاں سے اپنے پاس گیم کو پلی کروں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پلیئر جو ہے وہ ہمارا موف کر لیا اور سپیس بٹن سے ہم پلیئر کی جو گریوٹی ہے وہ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں بسیکلی جہاں پہ جو پلیئر کے اوپر آپ نے جو ہمارا جو پلیئر ہے یہ سٹار اس کے اوپر جو ہم نے سکرپٹ لگایا ہے وہ پلیئر کا لگایا ہے اور اس پلیئر کے سکرپٹ میں ہم نے اپ ڈیٹ کے اندر چیک کیا ہے کہ اگر انپوٹ ڈاٹ گیٹ کی ڈاؤن اور اس کے آرگومنٹ میں کی کوڈ ڈاٹ سپیس اگر تو سپیس کا کی جو ہے وہ پریس ہو تو ہم جمپ کے فنکشن کو کال کریں گے تو بسیکلی جمپ کے فنکشن میں ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے کہ گریوٹی سکیل جو ہے وہ باڈی کا کیا ہے تو گریوٹی سکیل اگر آپ یہاں پہ آئیں اپنے باس پلیئر کو سلیک کریں اور ریجڈ باڈی ٹو ڈی میں آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ گریوٹی سکیل جو ہے وہ ون ہے تو بائی ڈی فالڈ گریوٹی سکیل جو ہوتا ہے ون ہوتا ہے تو یہ وائی ڈریکشن میں جو ہے وہ گریوٹی سکیل ون ہوگا تو یہ نیچے کی طرف ہمارا بلیئر آئے گا اور اگر اسی گریوٹی سکیل کو ہم مائنس ون کر دیں تو بجائے نیچے آنے کے ہمارا کریکٹر جو ہے وہ اوپر موف کرے گا جب تک کہ یہ کسی دوسرے کولائیڈر کے ساتھ ہٹ نہیں ہوتا تو سپیس میں ہم نے یہی چیک کیا ہے کہ if جو گریوٹی سکیل ہے وہ گریٹر دن زیرو ہے تو it means کہ ہمارا جو کریکٹر ہے وہ نیچے والا جو ٹائل ہے نیچے والے جو پلیٹ فارم ہے یہ جو نیچے پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہے else میں اگر تو گریوٹی سکیل جو ہے وہ less than zero ہے تو it means کہ ہمارا کریکٹر جو ہے وہ negative اس کی گریوٹی ہے اور وہ اوپر والی ٹائل پہ ہے تو اگر وہ اوپر والی ٹائل پہ ہے تو جب ہم سپیس کو پریس کریں تو ہمارے کریکٹر کو نیچے آنا چاہیے اور اگر نیچے والی ٹائل پہ ہے تو سپیس کو ہم پریس کریں تو یہ اوپر والی ٹائل پہ جانا چاہیے تو جام کے فنکشن میں ہم نے یہ کیا کہ گریوٹی سکیل اگر گریٹر دن زیرو ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو گریوٹی سکیل ہے اس کو مائنس 2 یا مائنس 1 آپ کر دیں تو greater than 0 ہے تو اگر نیچے والی اس ٹائل پہ تو گریوٹی سکیل کو ہم مائنس 1 کر دیں گے تو یہ اوپر والی ٹائل پہ شفٹ ہو جائے گا تو next time جب ہم اس کو execute کریں گے تو گریوٹی سکیل یہاں پہ ہم نے مائنس 1 کیا ہے اور مائنس 1 جو ہے وہ greater than 0 نہیں ہے تو else run ہوگا اور گریوٹی سکیل ہمارا دوبارہ سے 1 ہو جائے گا اور یہ نیچے والی ٹائل کے اوپر موو ہو جائے گا تو مائنس ون سے اوپر جائے گا اور پلس ون سے یہ نیچ جائے گا مگر اس میں اگر صرف ہم یہ والی لائن لکھیں تو اس میں پرابلم یہ آئے گا کہ ہمارا جو کریکٹر ہے وہ بہت آرام سے اوپر جائے گا یہ اگر نیچے والی لائنز جو ہیں ان کو میں کومنٹ کر دوں اور یہاں سے ہم اپنا گیم پلے دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ بہت آرام سے اوپر جا رہا ہے تو اس کے لئے اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لئے ہم نے اس کی جو وائی ڈریکشن ہے اس کے اندر فورس ایڈ کر دی ہے تو یہاں سے ہم نے ٹرانسفارم ڈاٹ گیٹ کمپوننٹ ریجڈ باڈی ٹو ڈی کا جو ریفرنس ہے وہ لیا اور اس کے ساتھ ہم نے ڈاٹ ایڈ فورس کا فنکشن کال کر دیا ایڈ فورس کا فنکشن جو ہے یہ ویکٹر ٹو آرگومنٹ لیتا ہے ویکٹر ٹو ڈاٹ اپ مینز کے اپورڈ ڈائریکشن کے اندر ہم نے ہنڈرڈ کی فورس جو ہے وہ اپلائے کر دی ہے اسی کے ساتھ جو سیکنڈ جو موڈ ہے اس کا وہ فورس کا موڈ ہوتا ہے کہ کس قسم کی فورس جو ہے وہ آپ اس پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فورس کا موڈ جو ہے وہ ایمپلس مینز کے جو ایک دم سے انسٹنٹ فورس جو ہوتی ہے وہ ہم نے اپلائے کرنی ہے اگر سمپل اس کو سمپل فورس اپلائے کریں گے تو پھر بھی اس کی سپیڈ جو ہے وہ کام ہوگی تو ایمپلس مین انسٹنٹ فورس جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے تو ویکٹر ٹو ڈاٹ اپ جو ہے یہ ایکس ایکسز پہ زیرو ہوگا اور وائی ڈریکشن پہ وان ہوگا یہ آپ نیچے اس کا جو انٹیلیسنس ہے اس کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ زیرو اور وان ہے اور اسی طرح نیگٹیو کریں گے تو اگر ویکٹر ٹو ڈاٹ اپ سے اوپر جاتا ہے اور نیگٹیو ویکٹر ٹو ڈاٹ اپ کریں گے تو یہ نیچے کی طرف موو کرے گا تو یہ بسکلی ہمارے جو پلئر کی فنکشنلٹی ہے وہ کچھ حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے اب نیکسٹ چیز جو ہم نے کرنی ہے ایک تو یہ کہ کیمرہ جو ہے وہ ہمارا اس کو پلئر کے ساتھ موو کروانا ہے اور جیسے جیسے پلئر آگے جائے تو ابھی ہم نے یہ کچھ ٹائلز جو ہیں وہ پہلے سے ڈیفائن کی ہوئی ہیں مگر ہم جیسے جیسے آگے جائے تو یہ رن ٹائم کیوپر یہ ٹائلز جو ہیں وہ ہم نے جنریٹ کروانی ہے تو بسکلی یہاں سے میں کیمرے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر ایک نیا سکرپٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کیمرہ فالو کے نام سے تو یہاں پہ ہم نے پلئر کو فالو کرنا ہے تو اس کے لئے پلئر کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو یہاں پہ ہم ایک پبلک گیم آبجیکٹ کے نام سے ایک ویریبل ڈیفائن کر دیتے ہیں پلئر تو اپ ڈیٹ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کیمرے کی جو پوزیشن ہے ترانسفارم ڈاٹ پوزیشن اس کو ایکول کر دینا ہے نیو ویکٹر 3 اور یہاں پہ ہم نے پلئر ڈاٹ ٹرانسفارم ڈاٹ پوزیشن ڈاٹ ایکس ایکس اکسز کی جو پلئر پہ پوزیشن ہے ایکس اکسز پہ صرف ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور وائے میں جو ہے وہ ٹرانسفارم ڈاٹ پوزیشن ڈاٹ وائے جو کیمرے کی current y position وہی رکھنی ہے اور اسی طرح سے z position میں جو ہے وہ جو کیمرے کی current position ہے ہم نے وہی رکھنی ہے تو صرف جو x axis کی جو position ہے player کی ہم نے وہ یہاں سے لینی ہے تو اس کو اب اگر ہم یہاں پہ کیمرے پہ جائیں تو جو public variable ہم نے بنایا تھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ appear ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم اپنا player جو ہے اس کا reference یہاں سے ڈال دیں گے اور اگر اب ہم اسے player کریں تو ہمارا کیمرہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ player کے player کو ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں اب next چیز جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس میں باقی جو tiles ہیں وہ ہم remove کر دیتے ہیں کیونکہ ان ساری tiles کو ہم run time کے اوپر generate کریں گے بس کیلئے ایک ٹائل جو ہے وہ میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہے تو اب main کیمرہ کے اندر ہم ایک empty game object بنا دیتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں spawn point تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ spawn point جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اور اسی طرح سے ہم ایک اور spawn point جو ہے وہ یہاں پہ spawn point y جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم re-name کر کے spawn point low spawn point low اور اس کو ہم ہائے کر دیتے ہیں بسکلی دو پوزیشن ہوں گی ایک تو low یہاں پہ ہم اس کو generate کریں گے اور جو high میں ہم جو spawnنگ کریں گے وہ یہاں پہ اوپر جو ہے وہ اور تھوڑا سا آگے جو اپنے prefabs ہیں وہ spawn کریں گے تو اب جو ہم نے یہاں پہ ایک scene generator کا جو script لگایا تھا تو اس کی بیسکلی اب ضرورت کوئی نہیں ہے تو camera میں جو ہمارے پاس camera follow کا script ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ دو references اور ہم لے لیں گے game object low position game object high position اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس سے اچھے طریقے بھی ہیں better ways ہیں جن کے اندر آپ جو spawning ہے وہ کر سکتے ہیں مگر یہ جو method ہے یہ کافی easy ہے اور ہر مندہ جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکتا ہے basically low position اور high position دونوں ہم نے لے لی ہے اور ایک اور جو چیز ہے ہمیں وہ یہاں پہ اپنا جو prefab ہے وہ بھی چاہیے تو یہاں پہ ایک اور ہم game object جو ہے وہ declare کر دیتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں tile prefab تو یہاں پہ ہم ایک core routine جو ہے وہ بنا لیتے ہیں i enumerator spawn basically i enumerator جو ہے وہ پہلے بھی کافی سیز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ i enumerator جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو basically جب آپ کو اگر delay چاہیے ہو کہیں پر آپ نے کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا ہو تو اس کے لیے i enumerator کی جو روٹین ہے وہ call ہوتی ہے تو basically جب یہ روٹین call ہوگی تو یہاں پہ اس لائن پہ جب یہ آئے گا تو یہ ایک سیکنڈ کا ویٹ کرے گا اور اس کے بعد آپ نے جو بھی code یہاں پہ یا جو بھی function آپ نے یہاں پہ call کیا ہوگا وہ execute ہوگا تو یہاں پہ ہم پہلے جو اپنے references ہیں ان کو assign کر دیتے ہیں تو یہاں پہ tile prefab میں ہم یہ جو tile set ہے ہمارا وہ ہم یہاں سے اس کو assign کر دیں گے اور spawn point low جو ہے وہ ہم low position کو اور spawn point high جو ہے وہ ہم high position کو assign کر دیں گے basically اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ instantiate تو instantiate کا جو function ہے یہ کوئی بھی game object جو ہے وہ اگر آپ نے run time کے اوپر scene کے اندر لانا ہو یا generate کرنا ہو تو اس کے لیے instantiate کا function جو ہے وہ call ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اس کو وہ game object دینا ہے جو کہ آپ instantiate کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو second جو چیز ہے وہ آپ نے اس کو position دینی ہوتی ہے تو ہم نے جو اپنا low position کا variable بنایا تھا اس کی position ہم یہاں پہ اس کو دے دیتے ہیں اور جو next جو چیز ہوتی ہے کہ وہ rotation آپ نے اسے کتنی دینی ہے تو rotation جو ہے وہ ہم جو tile کی rotation ہے وہ ہی ہم اس کو assign کر دیں گے جو default rotation ہے tile کی تو یہ اب جو روٹین ہے جب call ہوگی یہ ایک second کا wait کرے گی اور اس کے بعد یہاں پہ یہ tile جو ہے وہ assign کر دیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے جو ہے یہ تو ہم low position کے اوپر ایک tile جو ہے وہ generate کر رہے ہیں تو اس کو ہم check کر لیتے ہیں پہلے تو یہاں start میں ہم شروع میں جب start ہو تو اس روٹین کو ہم call کر دیتے ہیں تو next جب یہ روٹین call ہو تو یہاں پہ یہ ایک بار call ہوگی اور وہاں سے یہاں سے یہ exit ہو جائے گی تو اس کو ہم دوبارہ اسی کے اندر ایک recursive call جو ہے وہ یہاں پہ اس کے روٹین کے اندر ہی دے ریتے ہیں تو basically اب یہ recursively جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ہر ایک second بعد روٹین call کرے گی اور ہمارے پاس جو prefab ہے وہ scene کے اندر generate ہوگا اب اگر ہم اسے play کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ instantiated تو ہو رہا ہے مگر ہمارے پاس game view میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو first tile set ہے اس کی جو z position ہے وہ zero ہے اور جو second جو ہمارے پاس clone بند ہے وہ minus z پہ ہیں تو یہ z basically as a layer جو ہے وہ اس میں کام کرتا ہے تو ہم یہاں پہ جو اس کو یہاں پہ جو اس کی position ہے تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں جو by default جو ہمارا tile set ہے اس کو ہم apply کر دیتے ہیں تو اب جو ہے اس کی جو position ہے وہ ہمارے پاس پھر بھی ٹھیک نہیں ہے basically اس کے اندر جتنے objects ہیں ان کی position جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی بہرحال اس کو ہم code کے through handle کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو instantiate کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک vector two جو ہے وہ vector two position equals new vector two so basically یہ vector three جو ہے وہ as a argument لے گا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ dot x dot y اور z میں ہم zero دے دیتے ہیں تو یہ basically جو position ہم نے وہ position کی جہاں پہ ہم نے instantiate کرنا ہے تو low position جو low game object ہے اس کی x position بھی ہم لے لے دیتے ہیں اور اس کی y position بھی ہم لے دیتے ہیں اور z میں by default ہم zero یہاں پہ اسے assign کر دیتے ہیں اور اب یہاں پہ جہاں پہ یہ second argument ہے position کا اس میں ہم اپنا position کا variable ہے وہ لگا دیتے ہیں تو اب اس کو کام کرنا چاہیے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آگے آگے tiles جو ہیں وہ جیسے player move کر رہے ہیں tiles آ رہی ہیں تو اس میں ہم ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں یہ باپ دیکھیں کہ بالکل ہمارے پاس نیچے جو ہیں وہ tiles آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم ایک boolean یا ہم اسے randomly جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک int یہاں پہ ہم ایک boolean جو ہے وہ لے لیتے ہیں ایکس پوزیشن اور بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کو فالس کر دیتے ہیں تو اگر if جو ہے وہ ایکس پوزیشن جو ہے وہ true ہے ایکس پوزیشن true ہے تو ہم نے یہ جو code ہے اس کو یہاں پہ move کرنا ہے اگر ایکس پوزیشن جو ہے وہ true ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو low tile ہے وہاں پہ ایک ٹائل prefab instantiate ہوگا اور یہاں پہ آ کے پھر ہم ایکس پوزیشن کو equal to فالس کر دیں گے اسی طرح ایلس کے اندر اگر تو شروع میں اگر وہ فالس ہے ایکس پوزیشن تو یہ ایلس ہمارے پاس execute ہوگی تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہ بالکل ایسا ہی code یہاں پہ paste کریں گے تو اس میں یہاں پہ ہم اس کو true کر دیں گے اور یہاں پہ جب یہاں پہ ہم low position لے رہے ہیں یہاں پہ اب ہم high position جو ہے وہ لیں گے بسکلی یہ ایک ٹاغل جو ہے وہ بن گیا ہے ایک ٹائل جو ہے وہ اوپر generate ہوگی اور دوسری ٹائل جو ہے وہ نیچے generate ہوگی اور یہاں پہ اس کا جو ٹائم ہے وہ ہم zero point five کر دیتے ہیں تو جتنا مرضی آپ ٹائم یہاں پہ set کریں سیٹ کر سکتے ہیں تو بسکلی شروع کی ایک دو ٹائل جو ہیں وہ ہم اب play کرتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ game کے اندر اب یہ جو position آگئی ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ اب بسکلی یہاں میں بالکل player پہنچے گا اگر یہاں سے بھی jam کرتا ہے تو یہاں سے یہ ڈائیگنل میں slip ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جا کے یہاں پہ zero point two five کر دیتے ہیں اب جو ہے ہمارے پاس یہ جلدی spawn ہوگا جب آپ دیکھیں کہ یہ ٹائم جو ہے اس ویریابل کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کھیلنا پڑے گا کیونکہ اس کی value جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے set کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ بالکل four five کر کے دیکھتے ہیں یا four کر کے دیکھتے ہیں اور چھوڑے ۔ موسیقی 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 تو پبلک فلوٹ اور ٹائم ویٹ ٹائم یا اس کو ہم سپاؤن ٹائم کہہ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہارڈ کورڈ کرنے کے بجائے ہم نے اپنا ویری ایبل جو ہے وہ پاس کر دیا ہے اس کے تو اب مین کیمرہ میں آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو جو ویری ایبل ہے وہ یہاں پہ بلکل شو ہونا چاہیے تو اس کو سیف کریں گے آپ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپاؤن ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کو ہم ٹو دے دیتے ہیں تو ٹو جو ہے وہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے وان پوائنٹ فائی فائی ٹھنک وان پوائنٹ فائی فی زیادہ ہو گیا ہے بسکلی بیسک آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گیا ہوگا تو اس کو آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیوز کے اندر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور مختلف لیوز جو ہے وہ پری ڈیزائن بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی گیمز ہیں جن کے اندر رینڈم لی رن ٹائم پہ تو ہوتے ہیں مگر سٹیج بیسٹ گیم جو ہیں وہ بہت کم کم بنتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کے ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں اور آپ ان میں ایک ایک لیول کے تھو جاتے ہیں مختلف ہرڈلز یا اینیمیز وغیرہ جو ہیں وہ آپ یہاں پہ پہلے سے رکھ سکتے ہیں تو بیسکلی اس گیم میں جو مشکل چیز تھی وہ یہی تھی مشکل تو خیر کچھ نہیں تھا بگنرز کے لیے یہی مشکل تھا کہ جو پلیئر ہے اس کو ہم اوپر اور نیچے جو ہے وہ سٹیکنگ جو ہے وہ اس کی وہ کیسے کریں گے تو وہ بیسکلی بہت ہی آسان ہے وہ ہم گریوٹی سکیل کو چینج کر کے اس کی جو سٹیکنگ ہے وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں تو بائی ڈیفارل جو گریوٹی سکیل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ون ہوتا ہے تو بائی ڈیفارل جو گریوٹی سکیل تو بیسکلی یہ جو ٹائم ویریابل ہے اس کے ساتھ آپ کھیلیں اور دیکھیں کہاں پہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ سیٹ آتا ہے اگر اس طرح نہیں تو یہاں پہ آپ اس کی جو سائز ہے ان برکس کا اس میں ایک برکس زیادہ بھی آئیڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آگے جو لیول ہے لیول میں بہت آسان ہے سکورنگ کی فنکشنیلٹی جو ہے وہ بھی اس میں بہت آسان ہے بہت آرام سے اس میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایک کچھ ویڈیو سیریز میں ہم بات کریں گے تو سکورنگ کی فنکشنیلٹی کے لیے جو میرا ایک پریویس ٹیٹوریل ہے اس میں انڈلیس رنر کا تو اس میں ہم نے سکورنگ کی جو فنکشنیلٹی ہے وہ کور کی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکورنگ جو ہے وہ اس میں کیسے ہوگی اور ایک اور چیز کہ اگر آپ کو جو کریکٹر ہے وہ آپ نے اگر رننگ والا کوئی کریکٹر جو ہے وہ بنانا ہے تو آپ کوئی بھی سپرائیڈ شیٹ کریکٹر کی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو ایڈابی فائر ورکس یا فوٹو شاپ کے اندر جو ہے اس کو اس طرح کی نیون لوک جو ہے وہ آپ پوری سپرائیڈ شیٹ کو دے سکتے ہیں اور سپرائیڈ سے انیمیشن بنانا جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ سیکھا تھا تو نیکسٹ کچھ ویڈیو سیریز جو نیکسٹ اب آئے گی اس میں ہم یو آئی ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی گیم کے لیے یوزر انٹرفیس جو ہے وہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں